ہلو دوستو آج میں آپ کے لئے ایسی مووی لائیا ہوں جس کا نام ہے سمنگ دہ ہنٹس بگن دوستو نہ ہی یہ بولی ووڈ مووی ہے نہ ہی یہ ہالی ووڈ مووی ہے یہ ایک تھائی مووی ہے دوستو یہ مووی دو ہزار چودہ میں ریلیز ہوئی تھی اس کی آئی ایم ڈی پی ریٹنگ ہے 5.2 آڈ اپ ٹین اور اس مووی کے ڈائریکٹر ہے نارگین ویسٹرلت اور اس مووی کے ہیرو ہے پران بوم اور اس کے ساتھ کئی کریکٹر بھی ہے جن کا نام ہے چارٹ ڈانگ لینڈنگ نہیں ان کے یہ اورینل نام ہے یہ مووی کے نام ہے تو دوستو چلیے اس مووی کی شروعات کرتے ہیں دوستو یہ کہانی تھائی لینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤ کے بارے میں ہے جو جنگلوں سے گھیرا ہوا ہے ایسے جنگل جہاں پر کسی باہری انسان کو اس گاؤ تک پہنچنے کے لئے جنگلی جانوروں کا شکر بننا پڑتا ہے صرف اسی گاؤ کے لوگ جانتے ہیں کہ ان جنگلی جانوروں سے بچ کر گاؤ سے باہر آنے جانا کا راستہ جانتے ہیں کیونکہ اسی گاؤ کے رہنے والے لوگوں کے جانوروں کا شکر کرنے کے لئے ماہر ہے اور گاؤ کو شکاریوں کا گاؤ بھی کہا جاتا ہے جانا جاتا ہے کہ وہ لوگ صرف ایک ہی جانور کا شکر نہیں کر سکتے ہیں اور وہ جانور ہے وہاں کے باغ باغوں کا شکر کرنا ان کے لئے مشکل تھا اور اس گاؤ والوں میں سے ایک شکاری تھا جس کا نام تھا پران بون کے لیے وہ بڑا ہی مشکل کام تھا پرین بون اس گاؤ کا رکھ والا اور ہیرو بھی تھا دوستو اس مووی کا نام سمنگ اس لیے ہے کیونکہ ان جنگلوں میں انسانوں کا شکار سب سے زیادہ باغ ہی کیا کرتے تھے اور ان باغوں میں سے کچھ باغ ایسے بھی تھے جو انسانوں کا روپ بھی لے سکتے تھے ان کی طرح بول بھی سکتے تھے اور وہ باغ روپ بدل کر شکار کا جال بشا کر شکار کو فانس لیتے تھے اور انہیں مار ڈالتے تھے اور وہ شکار ہوئے لوگوں کی ان کی طرح بول سکتے تھے اور ان کی آتموں کو قید کرتے تھے دوستو مووی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرین بون اپنے شکار کے لیے جنگلوں میں گیا ہوا ہوتا ہے اور اسے دھوننے کے لیے ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام ڈینگ ہوتا ہے وہ اسے جنگلوں میں دھون رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی ملاقات وہاں پہ ایک شکاری سے ہوتی ہے اور وہ شکاری اس سے باتے کرتا ہے شکاری اس کا نام نہ لیتے ہوئے اسے ایک لڑکی کا نام بولتا ہے تب ہی ڈینگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک سمنگ ہے اور وہ ڈر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سمنگ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے تب ہی وہاں پہ پرین بون پہنچ جاتا ہے اور اپنے تیر کمان سے تیر نکال کر اس شیر کی ڈاگ دیتا ہے اور وہ شیر وہی مر جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈینگ کافی ڈر جاتا ہے کیونکہ اس نے جندگی میں پہلے بار کسی سمنگ کو دیکھا تھا اور وہ سپرین بون سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا تھا سپرین اسے بتاتا ہے کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی شیر سمنگ ہے اب پرین بون نے دو سمنگ باغوں میں سے ایک باغ کو مار دیا ہوتا ہے اور دوسرا باغ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ڈینگ اور سپرین بون کو وہاں پر رکنا خطرے سے کھلے نہیں لگتا اور وہ اپنے گھر کی اور چل دیتے ہیں دوسری طرف ہمیں پرین بون کی فیملی دکھائی جاتی ہے پرین بون کے فیملی میں اس کی بی بی اور اس کی ایک جوان بیٹی ہوتی اس کی جوان بیٹی کا نام ہوتا ہے لمدوان لمدوان اپنے گھر میں کپڑے سکا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے کتے کی بھوکنے کی آواز آتی وہ کتا لمدوان کا ہی ہوتا ہے اور وہ اسے چپ رہنے کے لیے کہتی ہے لیکن اس کتے کے اچھنک چپ ہو جانے سے اس گھر میں کھلبلی مج جاتی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹی گھبرا جاتی ہے کہ گھر میں ایک کموڈین عورت آتی ہے اور وہ لمدوان کے ماں سے باتے کرتی ہے لمدوان کی ماں سے جب وہ بات کر رہی ہوتی ہے تب اس کی بہشہ اسے سمجھ میں نہیں آتی تب ہی لمدوان کی ماں اسے پوچھتی کہ تم کون ہو تم کیا لینے آئی ہو جیسے ہی وہ لمدوان کی ماں اس کے پاس جاتی ہے وہ ایک سمنگ ہوتا ہے اور وہ باگ کے روپ میں آ جاتا لگتی ہے تب ہی وہ شیر اس 가지 طرح نہیں merger کہ اور لامدواہن کی ماں جلتا ہوا ل headed کر اس شیر پر فیک دیتا ہے اور اس کی وجہ سے گھر میں آگ لگ جتی ہے اور اسی اگ کی لپٹوں میں جاتی ہے اور وہ باغ اپنے بیٹی کو بچانے کے لی اندواہن کی ماں اپنی جان دے دیتی ہے اور باغ اس کے ماں پر پھر سے حملہ کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ وہی باغほتا ہے جس کے ساتھی کو ھان بہر میں مار دیا تھا اور وہی سمinge باغ اب اپ پرینبون کے گھر میں اس کا بدلہ لینے کے لئے پہنچ گیا تھا اور اس نے اب پرینبون کے بیپی کو مار دیا ہے آگ کی لپٹے اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ لمدوان تک نہیں پہنچ پایا اور وہاں سے بھاگ گیا گھر جلتا ہوا دیکھ کر گاؤ کے لگ اس آگ کو بجانے میں لگ جاتے ہیں تب ہی ڈینگ اور پرینبون اپنے گاؤ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر پرین بون اپنے گھر میں جلتے ہوئے گھر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹی کو بچا لیتا ہے جیسے ہی وہ اپنے بیٹی کو باہر لے کر آتا ہے اسے اپنی بی بی کی لاج دکھتی ہے اور وہ گصے میں آ جاتا ہے اور زورو زورو سے رونے لگتا ہے دوسری طرف گھائل شیر اپنے جنگل میں لوٹ آتا ہے اور وہ مرے ہوئے سمنگ با کی طرف بیٹھ کر رونے لگتا ہے تب ہی ساتھی کی موت سے دوسرا سمنگ با کافی بخلا گیا ہوتا ہے وہ آئے دن ہر روز کسی نہ کسی آدمی کو مارتا رہتا ہے وہ جنگلوں میں آئے ہوئے لوگوں کو تو مارتا ہی ہے اور رات کو کسی گاؤں میں گس کر انسانوں کا روپ لے لیتا تھا اور انہیں برہم میں ڈال کر ان کا شکار کرتا تھا یہ سب کرتے ہوئے اب ایک مہینہ بیٹھ چکا تھا اور یہ بخلایا ہوا شیر کئی لوگوں کی جانے لے چکا تھا اور اب اسی کو آتنگ سے بچنے کے لیے وہاں کی لوگوں نے فورس ڈپارمنٹ کو ایک خط لکھا تھا اور وہ خط ڈینگ کے ساتھ بھیج دیا تھا کیونکہ ڈینگ کسی بچا کرنے والے لوگوں کو ساتھ میں لے آیا اور مینگ باگ کو مار کر اس کے آتنگ سے لوگوں کو بچا سکے انہیں گاؤں میں چار بھائی ہوتے ہیں جو شیروں سے بچنے کے لیے پارم پارک ہتھیاروں کا استعمال کر کے مخوٹہ پہن کر وہ شیروں سے لڑا کرتے تھے لیکن سمنگ شیر آ جانے کے کارن ان کی کلافیقی پڑھنے لگی تھی اس لئے انہوں نے فورس ڈپارمنٹ کو لیٹر لکھ کر ان سے مدد لیے ڈینگ کو بھیج دیا تھا تب ہی ڈینگ اس خط کو لے کر فورس ڈپارمنٹ میں پہنچ جاتا ہے فورس ڈپارمنٹ جانے کے بعد ڈینگ کی ملاقات وہاں کے ایک نئے رینجر سے ہوتی ہے وہ کافی نیا ہوتا ہے اور اسے اب تک جنگلوں کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہوتا اس نئے رینجر کا نام چارٹ ہوتا ہے اور اسے وہی کام دیا جاتا ہے جس کی شفارس ڈینگ نے لائی ہوئی ہوتی ہے رینجر چارٹ کو اس گاؤں کے حالات اور وہاں کے ہونے والی گھٹناوں کے بارے میں جانکاری اور ثبوت لانے کے لیے ڈینگ کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اس بات سے چارٹ کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ چارٹ کا پہلا ہی مشن ہوتا ہے اور اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اسے ایک ایڈونچر ٹور پر جانے کا موقع مل رہا ہے لیکن چارٹ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جنگل کتنا بھیانک ہے اور وہاں کے شیر کتنے کھوکھار ہے ڈینگ اور چارٹ جنگل کی اور جاہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کی ملاقات وہاں کے تین شکاریوں سے ہوتی حالانکہ وہ شکاری امریکن ہوتے ہیں اور وہ اسی سمنگ باگ کے شکار میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈینگ اور چارٹ کو اسے گاؤں تک پہنچانے کے لیے مدد مانگتے ہیں اور وہ دونوں ہاں کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں بھی لپٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سب بھی مل کر اسی جنگلوں کی اور چل دیتے ہیں گاؤں پہنچنے کے بعد رینجر چارٹ اور ان امریکن شکاریوں کے ملاقات وہاں کے گاؤں والوں سے ہوتی ہے وہاں کے گاؤں والے لوگ چارٹ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سمنگ باگ ان لوگوں کی ہتیہ کر رہا ہے اور روز نہ روز کسی نہ کسی آدمی کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے اس کے بعد دینگ رینجر چارٹ کو پرین بون اور جنگل میں ہوئے حادثوں کے باروں میں ساری جانکاری بتاتا ہے یہ سننے کے بعد وہاں کے لوگ ثبوت اکھٹا کرنے کے لیے رینجر چارٹ کو جنگل میں لے جاتے ہیں جنگل میں جانے کے بعد سب سے پہلے وہاں پہ ایک لاش ملتی ہے اور اسی کی بی بی کو کوئی شیر اٹھا کے لے گیا ہے تب ہی وہی سمودھائی کے لوگ طرح سے انہیں لاتیوں کے ساتھ ان ماس پہنے ہوئے لوگ باگ کو بھگانے میں لگ جاتے ہیں تب ہی پرین بون کی بیٹی انہیں باغوں پر تیر مار دیتی ہے اور تب ہی انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک سمنگ شیر نہیں ہے اور وہ شیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہی وہ باغ جنگل کی اور بھاگنے لگتا ہے اس کے پیچھے سارے شکاری بھاگنے لگ جاتے ہیں اور اس کے سامنے ایک بڑا سا آدمی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھیار سے اس باغ کو مار دیتا ہے اس باگ کو مارنے کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ میں پرینگ دوم ہوں اور میں ہی سمنگ کا شکاری ہوں اور اس کے بعد یہ سب دیکھ کر سارے شکاری دنگ رہ جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ لمدوان کے پاپا یعنی پرینگ بون پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک باگ ہے جو کہ مر چکا ہے سمنگ ابھی بھی اسی جنگلوں میں زندہ ہے حالانکہ پرینگ بون کی بی بی کے مرنے کے بعد پرینگ بون کئی دنوں سے انہی جنگلوں میں اس باگ کا شکار کرنے کے لئے بھٹک رہا تھا اور وہ اب گھر لوٹ آیا تھا گاؤں میں لوٹنے کے بعد پرینگ بون بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے سمنگ کا سامنا کیا تھا اور اس نے جنگل میں بتائے ہوئے کئی دنوں تو کئی چمتکاری شکتیوں کا سامنا کیا ہے اور وہ جنگل کافی ریوسوں سے بھرا ہوا ہے حالانکہ وہاں پہ کموڈین شکاری کے بارے میں بھی بتایا تھا جو کالا جادو اور جادو ٹونا کرنے میں ماہر ہے اور اسی کے بس میں سمنگ شیر اور کئی جانور بھی ہے اور وہ انہی لوگوں کی آتمائے بس میں کر لیتا ہے اور وہ انہیں سمنگ باگ کے شریر میں ڈال دیتا ہے اور سمنگ باگ انہی کا روپ لے لیتے ہیں اور اپنا شکار کرتے ہیں کسی رات امریکن شکاری اپنا ڈیرہ اسی پیڑ پر لگاتے ہیں جو کہ گاؤں کے پاس ہوتا ہے اور وہ ہر حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں جنگل میں ہونے والے باریک سے باریک جانوروں پر وہ نظر رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ڈائنگ بھی شامل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہاں کی چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں لیکن ڈائنگ اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اسی دن شمنگ باگ ایک لڑکی کا روپ لے لیتی ہے اور انہی امریکن شکاریوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتی ہے انہی میں سے ایک شکاری اس لڑکی کے پیار میں گر جاتا ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے جنگلوں میں چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے جنگلوں میں جانے کے بعد وہ لڑکی شیر کے روپ میں آ جاتی ہے اور اسی امریکن شکاری کو مار دیتی ہے اسے دھوننے کے لیے وہ اس کے ساتھ ہی امریکن تھے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے جنگلوں میں چلے جاتی ہے حالانکہ ڈائنگ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک سمنگ شیر کا ہی کام ہے اور وہ انہیں منع کرتا ہے پھر بھی وہ لوگ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور ڈینگ بھی ان کے ساتھ جنگلوں میں چلا جاتا ہے سمنگ شیر بڑے ہی چالاکی سے برو بدل بدل کر ان میں سے دون امریکن شکاریوں کو مار دیتا ہے اور ڈینگ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور ڈینگ پر بھی وہ حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن ان میں سے ایک امریکن شکاری بچ جاتا ہے اور وہ شکاری کے فندے میں فس کر پیڑ سے لٹک جاتا ہے دوسری طرف ڈینگ بھاگتا بھاگتا ان کی گاڑیوں کی طرف بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے وہی سمنگ بھاگ لگ جاتا ہے سمنگ بھاگ اس کے پیچھے لگنے کے کارن ڈینگ کافی گھبرا جاتا ہے اور وہ جنگل میں ہی بےوش ہو جاتا ہے اسی رات کو پرین بھون بھی اسی جنگلوں میں سمنگ کا شکار کرنے کے لیے چلا گیا ہوتا ہے صبح ہو جاتی ہے اب رینجر چارٹ اور پرین بھون کی بیٹی اور کئی گاو والے لوگ پریشان ہو گئے ہوتے ہیں کیونکہ امریکن شکاری ناہی ڈینگ اور ناہی پرین بھون اس جنگل سے لوٹ کا آیا ہوا ہوتا ہے تب ہی انہیں ڈینگ اس جنگل سے لوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اسی شکاری میں سے ایک شکاری کو یاد آتا ہے کہ پرین بھون نے کہا تھا کہ جو جکتا ہے اس پر یقین مت کرنا کیونکہ سمنگ اپنا روپ بدلنے میں ماہر ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی روپ بدل کر حملہ کر سکتا ہے تب ہی یہ باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ پرین دون نام کا جو آدمی ہوتا ہے وہ سمنگ کا نام سنتے ہی بخلا جاتا ہے اور وہ ڈینگ کو مارنے کے لئے اس کے طرف بھاگنے لگتا ہے اور اسے بچانے کے لئے چارٹ اس کے پیچھے بھاگتا ہے جیسے ہی پرین دون اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے چارٹ اسے بچا لیتا ہے اور وہ بہوشی کی حالت میں اسے بتاتا ہے کہ اس نے سمنگ کو دیکھا اور سمنگ کی باتیں کرتے کرتے ہی وہ پھر سے بہوش ہو جاتا ہے لیکن سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ کموڈین شکاری ہے جو کالا جادو جانتا ہے اور وہ جنگلوں کے شیروں سے یہ سب کرواتا ہے اور لوگوں کے آتماوں کو بندی بنا کر رکھ لیتا ہے اور ان کا روپ بدل لیتا ہے لیکن تب ہی اسی جنگلوں میں سے وہ کموڈین شکاری گاہوالوں کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ میں نہیں ہوں اور شکاری ہی شکار بن رہا ہے ایسا کہہ چلا جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر پرین دون بخلا جاتا ہے اور وہ اسی شکاری کے پیچھے لگ جاتا ہے تب ہی اسے وہ جنگل میں اسے ہی پرین دون جنگل میں پہنچتا ہے سب سے پہلے اس کی ملاقات اسی امریکن شکاری ہوتی ہے جو کی آخری بچا ہوا ہوتا ہے اور وہ کافی ڈرہ ہوا ہوتا ہے اور پرین دون بخلا ہوتا ہے اس لئے وہ اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے لیکن پرین دون جان جاتا ہے کہ وہ سمنگ نہیں ہے اس لئے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے تب ہی اس کی ملاقات اصلی سمنگ سے ہوتی ہے اور وہ اصلی سمنگ پر سیدھا حملہ کر دیتا ہے دوسری طرف سے سمنگ بھی اس پر سیدھا حملہ کر دیتا ہے یعنی کہ اس پر جمپ کر دیتا ہے اسی حملے میں سمنگ اپنا روپ بدل لیتا ہے اور پریندوم کے پیارے کتے کے روپ میں آ جاتا ہے اور پریندوم اسے دیکھ کر اپنا ہتیار نیچے کر لیتا ہے تب ہی سمنگ اپنے اصلی روپ میں آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے یہ دیکھ کر امریکن آدمی کافی ڈر جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اسی گاؤں کے کچھ شکاری ماسک پہن کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کا سامنا ہوتا ہے اصلی سمنگ سے اصلی سمنگ ان میں سے ایک آدمی کو گھائل کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس طرف شکار پہ گئے ہوئے پرین بون کو جنگلوں میں عجیب اور غریب رہی سے میں چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں جسے کی آدھا آدمی آدھا انسان اور وہ شیطان کی روپ میں ہوتا ہے اسے وہی کموڈین شکاری بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ پرین بون کے سامنے آتا ہے لیکن وہ کموڈین شکاری پرین بون کو دیکھ کے چھپ جاتا ہے اور اسے بچتا ہوا بھاگ جاتا ہے اب کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور جنگل سے اب تک کوئی بھی لوٹکے نہیں آیا اس وجہ سے لمدوان اور فارس رینجر چارٹ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے ہتھیار لے کر جنگل میں شکار کے لیے چل دیتے ہیں اور جنگل میں آگے جانے کے بعد فارس رینجر چارٹ کو ایک ہتھیار دیکھتا ہے جو کہ آدھا جمین میں فسا ہوا ہوتا ہے اور لمدوان اسے بتاتی ہے کہ یہ میرے پاپا کا ہتھیار ہے اور وہ سمنگ کی لڑائی میں ان سے وہ کھو گیا تھا اور ابھی بھی وہ وہی پڑا ہے اور یہ سب کہہ کے وہ آگے نکل جاتے ہیں آگے نکل جانے کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے پرین بون سے پرین بون انہیں بتاتا ہے کہ سمنگ کی اور میری لڑا یہی پیچھے کئی ہوئی تھی اور اسے کے بعد میں یہی اسے دھونٹ رہا ہوں اور وہ کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے تبھی لمدوان واپس آ جاتی ہے اور وہ اسی کھنجر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پیچھے چارٹ بھی آ جاتا ہے اور جیسے ہوتیار نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیتا جی کا ہاتھ بھی وہاں پر ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پیتا جی مر چکے ہیں دیکھ کر لمدوان کو یقین نہیں ہوتا لیکن لمدوان کافی دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور رینجر اسے کہتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے نہیں تو سمنگ ہم پر کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے اب ہمیں کسی پر بھی بوروسہ نہیں کرنا چاہیے رینجر چارٹ رمدوان کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاپا پرین بون نے ہی کہا تھا جو دیکھتا ہے اس پر یقین مت کرنا اور وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب پرین بون ہی اصلی سمنگ ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے والے ہوتے ہیں تب ہی پرین بون ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ روتے روتے کہتا ہے کہ اب بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ حالانکہ سچا یہ ہوتی ہے کہ جس دن پرین بون کی بیوی کو اس سمنگ نے مار دیا تھا اسی کا بدلہ لینے کے پرین بون جنگل میں چلا گیا تھا اور اسی دن پرین بون نے اسی سمنگ کو دھون لیا تھا اور ان کے بچ کافی لڑائی ہوئی تھی اسی لڑائی میں سمنگ نے پرین بون پر حملہ کر دیا تھا اور پرین بون وہی خنجر کے ساتھ وہی مر گیا تھا اور اسی کی آتما کو قید کرتے ہوئے پرین بون اب سمنگ بن چکا تھا اور پرین بون ایک شکھاری تھا اس لیے وہ سمنگ ہو کر بھی اپنے آپ کو کنٹرل کر پا رہا تھا اسی کے جنگل میں جاتے ہی رات ہونے پر وہ اپنا کنٹرل کھو دیتا ہے اور وہ سمنگ یعنی کی شیر بن جاتا ہے پرین بون اس کی بیٹی لندوان اور اس رینجر چارٹ کو بھاگنے کے لئے کہتا ہے تب ہی وہ اپنے اوپر کا کنٹرل کھو رہا ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سمنگ کے روپ میں آ جاتا ہے یعنی کی پورا بھاگ بن جاتا ہے اب وہ دونوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ وہ انہ کو بھی مار دے اب لندوان اور چارٹ کے پاس ہتھیار ہونے کے کارن وہ سمنگ کو کافی طرف سے گھائل کر دیتے ہیں اور وہ شیر وہی زکمی ہو کر پیڑ کے پاس گر جاتا ہے لندوان اس کے پاپا کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور رونے لگتی ہے اور چارٹ اسے گھر جانے کے لئے کہتا ہے تب ہی سمنگ اپنا روپ بدل لیتا ہے اور وہ اسی گاہ والے آدمی کی روپ میں آ جاتا ہے جو کہ ایک ماس پینا ہوا شکاری ہوتا ہے اور وہ اس سے باتے کرنے کے لئے چلا جاتا ہے تب ہی لندوان اسے پیچھے سے دیکھ لیتی ہے کہ وہ زکمی شیر گائف ہو چکا ہے اور اس نے اپنا روپ بدل لیا ہے تب ہی وہ چارٹ کو کہتی ہے کہ وہ ایک سمنگ ہے تم اپنی جان بچاؤ اور وہ سمنگ چارٹ پر حملہ کر دیتا ہے چارٹ کی مدد کرنے کے لئے ایک گاہ والا شکاری آدمی آ جاتا ہے اور وہ دونوں ملکہ شیر کو روکنے کے کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ لندوان کو بتاتا ہے کہ تم جلدی سے جلدی اس شیر پہ وار کرو اور تم ہم زیادہ دیر تک اس شیر کو سنبھال نہیں پائیں گے اور لندوان روتے روتے کہتی ہے کہ میرے پاپا کا کیا تب ہی چارٹ بتاتا ہے کہ تمہارے پاپا مر چکے ہیں یہ شیر اب ہم سے سنبھل نہیں رہا تب ہی لندوان اس کے پاپا پرین بون کو مدد کے لئے پھکارتی ہے اور تب ہی اسی باغ میں سے وہ آتما باہر آتی ہے اور وہ پرین بون کے آتما ہوتی ہے اور وہ شیر کو روکنے کے لئے مدد کرتی ہے لیکن پرین بون زیادہ دیر تک اس باغ کو روک نہیں سکتا اور تب ہی لندوان اس کے دل پر وار کر دیتی ہے اور وہ باغ وہی مر جاتا ہے گاؤ سے سنبھل کے مر جانے کے بعد ساری آتما ہے اس سنبھل سے باہر نکل کر آسمان میں چلی جاتی ہے اور اب اس گاؤ سے سنبھل کا آتم ختم ہو گیا ہوتا ہے اور اس کموڈین شکاری کو بھی سنبھل نے مار دیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب وہ گاؤ سرکشت ہو جاتا ہے اس مینگ کا خوف پوری طرح میٹ چکا تھا اسی کے ساتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب چارٹ کافی بڑا ہو گیا ہے اور وہ فائر بل کے ساتھ فائٹنگ کرتے ہوئے ہمیں دکھایا جاتا ہے یعنی کہ چارٹ اب اس جنگلوں میں رہنا سیکھ چکا ہے اور وہ بڑے بڑے جانوروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو اس مووی وہ کسی بھی ہالی ووڈ یا بولی ووڈ موویز سے کم سمجھنے کی گلتی مت کر دینا کیونکہ اس مووی کے بیگرانڈ میوزک ساؤنڈ ایفیکٹس اور سٹوری کے لیے کافی کمال کی ریٹنگ میری گئی ہے اور اس مووی کو تھائیلینڈ نیشنل فلم اسوسییشن کی طرف سے بیسٹ ویجیول ایفیکٹس کا اوارڈ بھی دی گیا ہے تو دوستو آپ کو یہ وڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور آپ کو ایسی ہی ایکسپنیشن دیکھنا پسند ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور سجیسٹ کیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا مہت بولیے تب تک کے لیے بائی بائی